اسلام علیکم دیئر ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ائرپورٹ سے واپسی پر میں پہنچ چکی ہوں خیریت سے اپنے گھر پر موسم کافی بدلہ ہوا ہے جب میں گئی تھی عمرے پر تو تھوڑی تھوڑی سی سردی آ چکی تھی اب زیادہ آ چکی ہے خیر کافی اچھا لگ رہا ہے اپنے گھر پر واپس آ کر یہ نیکس مارننگ کا کلپ ہے مارننگ تو نہیں کہہ سکتے ہم برانچ کرنے لگیں میں گرم کر رہی ہوں پالک گوشت ہے اور ساتھ میں ہیں کوفتے جاتے ہوئے میری سسٹر میرے لئے کافی آسانی کر گئی تھی کچھ کھانے بنا کے انہوں نے فریز کیے ہوئے تھے تاکہ میں آؤں اور تھکن سے میرے سے ایک دم کام نہ ہو تو میں بس فریزر سے نکالوں گرم کروں اور بزار سے روٹیاں مگواں ہوں اور کھالوں عمرے سے آتے ہی میں نے دو فنکشن رٹینڈ کرنے تھے ایک شادی کا فنکشن تھا اور ایک برث دے کا فنکشن تھا اور تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو بھاگ بھاگ کر اچھا ہوا کہ ریڈی میٹ تھا اور ہم نے ناشتہ کر لیا اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرنے والوں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے اور جزائے خیرت آ کرے آمین یہاں پہ ہم آ چکے ہیں مہنڈی کے فنکشن میں اور یہ پھولوں کی پلیٹیں ریڈی کی ہیں میں نے بڑی پلیٹس بڑوں کے لئے اور چھوٹی پلیٹس بچوں کے لئے اور یہ ہے میرا اداس ترین بیٹا اس کو بہت زیادہ میرے سے اداسی ہوئی تھی کیونکہ یہ سوتا بھی نہیں ہے میرے بغیر اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ٹائم گزار لیا بس اللہ تعالی نے ان کو سب کو اپنی زمان میں رکھا اور مجھے بھی اپنے بچوں کے سر پر واپس خیر وافیت سے سلامت رکھ کر واپس بیجا اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کام ہے اور یہاں پر چل رہی ہے کھانے کی تیاری اور لائیو بن رہے ہیں کباب اور تکے سانگ کو کر دیتے ہیں میوٹ کیونکہ پھر کوپی رائٹ سٹرائک آ جاتی ہے اور ہم انجوائی کرنے لگے ہیں کھانا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ ایک کا فنکشن جو کہ بردے کا فنکشن تھا بہت زیادہ پیاری ڈیکوریشن کی ہوئی ہے ہاف سائیڈ رائٹ سائیڈ ہے بوئی کے لیے لیٹ سائیڈ پنک ہے گرل کے لیے پنک نہیں ہے پرپل پنک مکس ہے ماشاءاللہ ڈیکوریشن بہت زیادہ پیاری ہوئی تھی اور سب جو ہے رشتہ داری کٹھے تھے اور سب کزنز اور سب بہت مزا آتا ہے اپنی اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر سب لوگ ہکٹھے ہوتے ہیں اور ہلہ گلہ کرتے ہیں اور جتنی مصروف زندگی اب ہو گئی ہے نا سب کو ملنے کے لیے سپیشل اوکیزن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کوئی موقع آتا ہے تو سب بھی کٹھے ہو جاتے ہیں یہ ہیں ہمارے پیارے سے پرنس اور پرنچیس برتے بوائی اور بردی گھرل موسیقا اور یہ آگئی ہے میری اپنی پرنسس اپنے پیارے سے ڈریس میں میکسی پہنے میں میری بیٹی نے اور ابھی آپ کو کیٹ وارک کر کے رکھائیں گی اور یہ آگیا ہے میرا بیٹا اور اس کے لئے میں یہ سعودیہ سے لے کر آئی تھی اربی ڈریس اور اسے داشا کہتے ہیں آگے چل کے یہ پہنے گا ہیٹ سکاف تو آپ تب دیکھئے گا تب ہی پوری رکھ نظر آتی ہے یہ دیکھیں اب لگ رہا ہے میرا بیٹا صحیح اربین اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دونوں کے کیکس یہ ہے بوئی والا اور یہ ہے گرل کا دونوں کیکس بہت زیادہ خوبصورت بنے ہوئے تھے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے تھے اور یہ پھر سے نظر آگئے ہیں میرے اربین بچے میں نے برڈے کا سارا مینیو بھی لپ بنایا تھا اس کا لیکن وہ شاید میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا اور نظر نہیں آرہا کہاں گیا یہ ہے کیری میری فیوریٹ ہے یہ کریم چیز میرے بچے بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دو تین دن میں کہاں غائب ہوگا ہی پتہ ہی نہیں چاہا میں یہاں پاکستان سے بھی اکثر لیتی رہتی ہوں لیکن جو ٹیسٹ باہر کی چیز کا ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں آتا یہاں پر اکثر ہی مجھے تو لگتا ہے کہ ایک سپائری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر زیادہ اور ان کی صرف ڈیٹس چینج کر کے تو وہ ہمیں جو ہے سید کر دیتے ہیں اور جب بھی یہاں سے لے کر آئیں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ عجیب سا نکلتا ہے اور پسند نہیں آتا تو یہ میں جب عمرہ پی گئی تھی تو لے کر آئی تھی وہاں سے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا تھا کچھ تکن کی وجہ سے اور کچھ فنکشنز اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ جو ہےنا تبیر طب خراب ہو رہی تھی اور میں جا رہی تھی ڈاکٹر پر چیک اپ کرانے کے لئے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے کوئی ایڈمیٹ کر لیں گے اور پھر تین دن مجھے ہاسپیٹل میں جو ہےنا ایڈمیٹ ہونا پڑا چیسٹ انفیکشن تھا مجھے سیویر جس کا میں چیک اپ کرانے کے لئے گئی تھی تو پتہ چلا کہ پلیٹلٹس بہت زیادہ ڈراپ ہوئے میں پھر انہوں نے مجھے ایڈمیٹ کر لیا اور تین دن کے بعد پھر مجھے جو ہےنا ڈسچارج کیا تھا آپ ویڈر چیک کریں کتی زیادہ سموگ محسوس ہو رہی ہے اور اس موگ کی وجہ سے ہینا طبیعت سب کی خراب ہو رہی ہے اور راستے میں مجھے یاد نہیں ہیں کہ یہ کیا تھا کوئی سٹرائک تھی یا شاید کوئی اوٹس تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے اچانک ہی انٹینر لگا کر راستے بند کر دیئے اتنی زیادہ مشکل ہوئی تھی اتنی کوفت ہوتی ہے ان چیزوں سے ہر چیز کے لیے یہ عوام کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں صرف ہم نے یہاں سے ایک یوٹرن لینا تھا اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ آدھا پونہ گھنٹہ انتظار کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے فوری طور پر یہاں پر کنٹینر لگا دیا تھا وہاں سے جانے تو بالکل بھی نہیں دیا صرف ایک دو سیکنڈ کی دیر ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی کنٹینر لگیا ورنہ ہم نے یہاں سے نکل جانا تھا خیر چلے تو ہم گئے تھے یہ دیکھیں تین ازدیک تھا یوٹرن اور ہمیں یہاں پہ کھڑے رہنا پڑا کافی دیر تک اور یہ راستے میں دیکھیں خون خوار سا ہمیں بندر بھی ملا بہت زیادہ غصے والا تھا میرے آج کا ولوگ تھا بس اتنا ہی میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اور یہ کچھ ہسپیٹل کے کلپ تھے یہ جیزن میں ڈسٹارز ہوئی تھی اس دن بنایا تھا میں نے اس سے پہلے تو بالکل بھی خوش نہیں تھا خیر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی دیے رکھے اب واقعی محسوس ہوتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے پھر بلتے ہیں انشاءاللہ take care and اللہ حافظ